السلام علیکم دوستو آج کی ایک بہت اہم خبر کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور امید ہے کہ جناب آپ کو یہ خبر سن کر خوشی بھی ہوگی سب سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھئی آج دن کو ایک بہت بڑی خبر وائرل ہوئی تھی کہ بھئی خانہ کعوہ کا جو دعاف ہے وہ رک چکا ہے اور مکمل طور بند ہو چکا ہے اور اس طرح کی بے بلیات بے شمار قسم کی جو خبریں ہیں وہ میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے پھلائے جا رہی تھی تو جناب سب مسلمانوں کو میں ایک خوش خبری دینا چاہتا ہوں اور یہ بات ان تک پہنچ جارا چاہتا ہوں جو تصاویر لی گئی تھی وہ بلکل صحیح ہیں حالانکہ باکہ جو انٹرنل اریہ ہے وہاں پہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس کی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے جو تواف ہے وہ رک دیا گیا ہے لیکن اس کے بیرونی اطراف کے اندر اور جو باقی جو بیلڈنگ سے وہاں پہ وہ تواف جاری ہے صرف مطاف کے اندر جو ہے وہ تواف رکا گیا ہے اور وہاں سے سعودی گورنمنٹ کے طرف سے یہ بھی چیز واضح کی گئی ہے کہ بھئی کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے کم از کم 35 سینٹی گریڈ کا جو درجہ رہا رہتا ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے اور کچھ دنوں تک یہ گرمی جو ہے نوشید پکڑے گی اور دن اس کو وہ دوبارہ سے اوپن کر دیں گے اور سیکنڈلی جہاں ایریا حالی کیا گیا ہے اس ایریا کے اندر کیا کیا جا رہے گا وہ سپرے کی جا رہی ہے اور سپرے کرنے کے بعد اس کی صفائی کی جائے گی اور سپرے کے بعد پھر کرونا وائرس وہاں پہ اثر نہیں کر سکے گا چونکہ ایک تو گرمی ہوگی دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ سپرے کی جائے گی تو جناب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بہت خوشخبری کی بات یہ ہے کہ تواف جاری ہے تواف رکا ہوا ہے لیکن وہ انٹرنل ایریا کے اندر رکا ہوا ہے باہر کے جانب اور مطاب سے ہٹ کے جو ایریا ہے وہاں پہ تواف ابھی بھی جاری ہے ہاں ایک افسوسرا خبر یہ ضرور ہے کہ جو وہاں پہ آنے والے ظاہرین ہیں ان ظاہرین کے لیے تواف ہے وہ رکا گیا ہے ان کے اوپر پبندی ہے کہ وہ نہیں آ سکتے اس کے بھی بہت ساری ریزن یہ ہیں بھئی دیفنیلی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب لوگ باہر سے آئیں گے یا ایران سے آئیں گے یا ایجینہ سے آئیں گے تو پھر مسائل بڑھ سکتے ہیں کرونا کے جو اثرات ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے وہاں پہ پھر تھوڑ دیر کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے تواف کو روکا گیا ہے انٹرنل مطاب کے ایریا میں باقی جگہوں پہ تواف جاری ہے اور یہ جو مناظر میں نے آپ لوگوں کو دکھائے ہیں یا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بلکو ٹھیک مناظر ہیں لیکن جو بہت ساری خبریں بھی بنیاد ہیں کہ بھئی تواف رک گیا ہے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اللہ کا پاک گر ہے تو جنب وہاں پہ تواف رکنے والا نہیں ہے تھوڑا سا ایریا جو ہے روط مطاب کا وہاں پہ تواف رکا ہے ادروائز تواف جاری ہے اور لوگ اپنے جو وہاں کی عبدات ہیں وہاں کے جو لوگ کر رہے ہیں یہ صرف جو ویڈیوز لے گئی ہیں یہ چھت سے لے گئی ہیں یہ ہائٹ ایریا سے لے گئی ہیں جس میں آپ لوگوں کو بندے نہیں نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کے لائف کورج دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ بقاعدہ بندے نظر بھی آئیں گے جو تواف کر رہے ہیں اور اپنے عبادات کے اندر مشکول ہیں تو بلیس سب دوستوں سے گزارش ہے کہ بھئی ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک حقیقی حبر پہنچے کہ بھئی تھانا کا واقعہ اندر اس وقت کے جو مناظر ہیں وہ بلکہ ٹھیک ہیں لیکن تواف رکا نہیں بلکہ تواف جاری ہے